ویدھان صبح چناؤں کے نتیجوں کے بعد سے بازار لگاتار تیجی دکھا رہا ہے انڈیکس نئے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے ہوا یہ کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کے لیے ان ویدھان صبح چناؤں کو بازار جو ہے وہ سیمی فائنل کی طرح دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد بازار نے رییکٹ بھی ویسے کیا لیکن ایسے وقت میں آپ کیا کریں آپ اپنے پوٹھولیوں کو کیسے سجائیں کیسے سوانیں اور کیسے کمائیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک بڑیاں ریسرچ آپ تک پہنچائی جائے تو ہم نے آج انوائٹ کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں نارین سولنکی جو ہیڈ آف فنڈامنٹل ریسرچ ہیں آنند راٹی شیئرسن سٹاک بروکرز کے سر بہت سواگے تھا آپ کا بی کیو پرائیم ہندی پر جی دھنیا بھائی سر پہلا سوال آپ سے مارکٹ پر ہی نہ سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت مارکٹ میں جو ریلی دکھ رہی ہے بہت زارہ تیجی جو آگئی ہے الیکشنز کے ریزلٹ کے بعد یہ ریلی آپ کو کہاں تک دکھ رہی ہے کہاں تک کی اپسائیڈ دکھ رہی ہے کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں بلکل وکاس الیکشنز کے بعد جو مارکٹ نے جو تھمپنی سپورٹ دکھایا ہے جو بھی ریزلٹ کے آؤٹکم آئے ہیں وہ بہت ہی بہترین رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ کنسسٹینٹلی آل ٹائم ہائی ایک کے بعد ایک پائے جا رہا ہے سبسکونٹ ریڈنگ سیشنز میں سو مارکٹ کا جو سینٹیمنٹل جو بوسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور جو پوزیشننگ ہے وہ بہت ہی بھولیش ہوئی ہے انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ کے جو تین بڑے سیگمنٹس ہیں جس کو ہم بولتے ہیں مٹکہ ہے اس مارکٹ لارچ کے پر تینوں نے ہی اپنے اپنے حساب سے بارٹی سکیٹ کیا ہے اسرائلی میں تو ایک مارکٹ نے بہت ہی پوزیٹیو سیٹ اپ دکھایا ہے جہاں تک انویسٹرز کی انویسٹرز کو سلاہ ہے تو دیفنیٹلی اس مومنٹم میں بھنے رہنا بہتر سٹریٹیجی ہے اور دھیرے دھیرے جتنے بھی سٹاک سپیسیب اپورچنیٹی ہے وہ آپ کو دیفنیٹلی ملتی جائے گی ٹائم ٹو ٹائم تو اس میں آپ اس ٹائگرڈ مینر میں انویسٹ کرتے چلیں اور جو اپنا جو الڑی انویسٹرز پیسہ ہے اس کو دیفنیٹلی بنے رہنا چاہیے اور آپ اگر آپ کو تھوڑا پھر بھی بری لگتا ہے تو ایک ٹریل کر کے اپنا مارکٹ میں انویسٹمنٹ ہوئے لیکن اس مارکٹ میں فلحال نکلنا اوچیت نہیں ہوگا اور بنے رہنا زیادہ نہ کر دیں بلکل بنے رہنے کی صلاح ہے ایک سوال آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں اس چیز پر کی ویدیشی نویشکوں کا جو رخ ہے وہ اس چناؤں کے بعد کیا ہوا ہوگا کیا ویدیشی نویشک جو ہے وہ اب انڈیا کے لیے دوہزار چوبیس کی ایک کلیر تصویر دیکھ پا رہے ہوں گے کیا ٹرنڈ آپ کو دکھ رہا ہے کیا آپ کو کچھ چونکہ آپ ڈی سٹریٹ میں لوگوں سے کنیٹڈ ہیں تو کیا آپ کو سکھ بگاہت نظر آ رہی اس پر جی ڈیفنیٹلی جو ایف آئی انویسمنٹس ہیں ان کا اگر آپ last week کے flows کی بات پر تو بہت ہی strong flows ہم نے دیکھنے کو ملے ہیں in fact result declare کہ ایک دن پہلے سے start ہوتے ہوئے اور ابھی consistently after the result we have seen کہ جو quarter to date number تھوڑا سا negative ہوتا چلا گیا تھا وہ واپس سے positive میں آ چکا ہے اور پھلال جو ہمارا ایف آئی فلو ہے پورے کنٹری کا وہ even quarterly monthly year to date and 12 months میں چاروں ہی جگہ پہ positive flows maintain کیے ہوئے جو کی پورے سال year end تک رہنے کی امید ہے اور definitely اس کا ایک بہت positive impact پڑا ہے election results کا ایف آئی فلوز کے اوپر جہاں پہ جنہوں نے confidence دکھایا کہ یہ جو سرکار ہے وہ hopefully next جو جنرل election ہے اس میں بھی جیت کر آئے گی اور جو ان کی جو projects یا جو ان کی رنیتی ہے وہ برقرار رہے گی اور کوئی بھی یہاں پہ ڈیجر کی action دیکھنے کو نہیں جسے کہ کافی اچھا ہم نے close پہ دیکھنے کو ملائے پائی ہم نے macro overall سمجھ لیا ہے اب ایک کام کرتے ہیں portfolio making کی طرف چلتے ہیں کیونکہ retail investors کو اور ایک اور جیز کی کیا retail investors کو market اتنے چڑھ گئے ہیں تو ان کو کیا direct equity میں ابھی بھی invest کرنا چاہیے یا اس ایلیویٹیڈ ایلیویٹیڈ ایلیویشن پہ انٹر کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ایلیویٹیڈ کا جو سٹیج وہ ڈیفنیٹلی کچھ تریقے سے پرائیز دین ہے مارکیٹ کے اندر اور جیسا کہ ہم پتے مارکیٹ سوڑے 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 بھی ہوتے دیا ہے اور 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 ایلیویٹ سوڑے 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 جا سکتے ہیں اور جہاں تک سیکٹرز کے بات ہے تو جو پرائیمری تھیم ہم نے کچھ سالوں میں دیکھی ہے جتنی بھی بھی بزنیس ہیں جاہے وہ انفرائی سٹرکچر ہو چاہے وہ کنزم چن ہو چاہے وہ منفیکچ سر ایک اور چیز سمجھ نا چاہیں کی ایلوکیشن اس وقت کیسا ہونا چاہیے پورٹفولیو کا کیونکہ جب ہم پورٹفولیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کچھ پارٹ ایکوٹی کی طرف ہونا چاہیے کچھ ڈیٹ کی طرف ہو جائے کچھ گولڈ میں رکھیں کچھ کیش کرنا ہے پرس کی چاہیے سب ریٹیل انویسٹر کی لیے جی اللوکیشن انویسٹر سپیسیفک ہوتا ہے اس کی رس پر پر کچھ دیپینڈ کرتا ہے اور پلس اس کی ایج پروپائیل کیا ہے تو اگر ایک انویسٹر ہے تو دیفنیٹلی لانگ ایکسپیکٹی لائف تو وہاں پہ بھولو ایکوٹی تک جا سکتا ہے وہ بہتر رہے گا اور جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی اور جیسے آپ پٹی پلس پٹی پلس میں جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اگر اگر انویسٹر ہے تو انویسٹر بیٹوین سیونٹی تو ایٹی پرسینٹ ایکوٹی میں رہ سکتے ہیں اور جو باقی کا بیلنس براڈ اگر پروفائل بہتو سکسٹی سے لے کے آپ نائنٹی پرسینٹ دیپنڈ اپون اگر اگر ریس ریفرنس آپ بلکل کلیر الوکیشن ہے کافی ریسرچ کے ساتھ چیزیں بتاتے اور کافی پچھلی بار بھی جب انہوں نے شو پہ ہمارے ساتھ کئی سیکٹر چیزیں کافی ریسرچ کے ساتھ چیزیں آئی تھی سر ایک چیز میں سمجھ نا چاہتا ہوں ویسے تو آپ نے بتایا کہ domestic focus چیزیں ہیں جو سیکٹر 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 چیزیں 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 لیکن چکہی 2024 کو لے بازار چیزیں ایک مان کے چل رہا ہے سرکار کی سمبھو ہونا ہے تو ایسے سیچویشن میں کون سے سیکٹر سنگے جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں جن کی طرف نیویش کو دھیان رکھنا چاہیے جس میں ہمیں اچھے اچھے شیئر خوزنے چاہیے دوسرا ریل اسٹیٹ میں بھی ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے بھی بھی بہت بڑا بڑا رنجو ہے سیکٹر ہے کنزمشن دونوں ترکے کنزمشن اچھا پر فارم کرتے بھی دکھائی دے رہے جو کی ڈیو 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 یہاں سے ہمکو chemicals بھی تو ان سیکٹر میں آپ بنے رہ سکتے ہیں اور جو فائننشلز ہیں وہ تو اپنے اپنے اکنومی کی اور ایک سوال آخری میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں سر کی میڈ کیپ اور اسمائل کیپ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی تیجی انہوں نے دگجو کو بھی بیٹ کر دیا کئی بڑے بڑے لارچ کیپ کو بھی بیٹ کر دیا پرفارمنس کے معاملے میں اور اب جب کبھی کوئی پوچھتا ہے کسی ایکسپرٹ سے تو یہی پوچھتا ہے کہ کوئی بڑیاں چھوٹا سا شیئر بتا رہی تو اس وقت کیا کرنا چاہیی کیونکہ سب بہت زیادہ چڑ گیا تو میڈ کیپ اور اسمائل کیپ میں کیا اس وقت انویسمنٹ کرنا چاہیی یا آپ دور رہنا چاہیی کافی ویلویشن مہنگی ہو گئے ان کے جی ایسے باس کے کیا ایسے کٹیگری دیفنیٹلی ویلویشن سٹریشد ہے لیکن مارکٹ میں ہمیشہ آپ کو سٹاک سپیسیفن جو آپورچنیٹیز ہیں وہ ہمیشہ ملتی رہیں گی تو آپ کو وہاں پہ اپنا جو ڈیو ڈیلیجنس ہے اور جو بھی آپ کا سرچ ہے یا ایڈوائز ہے وہ آپ کو اچھے سے لے گی ہے اور اچھے سے سٹڈی کرنا ہے اور چاہے مارکٹ کیسا بھی ہو آپ کو دیفنیٹلی اینی پوائنٹ آف ٹائم پہ سٹاک سپیسیف اپورچنیٹیز دیفنیٹلی ملے گی تو اس میں آپ دیفنیٹلی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو رسک آورس مانتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے تھا کہ اوور ای پیریوڈ آف ٹائم سٹیگرڈ مینر میں آپ اپروچ انویسمنٹ کا اکتر سکتے ہیں جس کے آپ کا کانفیٹنس بھی بڑھے گا اور آپ کی جو ولیٹیلیٹی ہے وہ بھی ریڈیوز ہوگی اور اوور ای پیریوڈ آف ٹائم آپ کا انویسمنٹ سپیڈ رہے گا تو وہ ایک بیسی کی سٹیٹیجی ہے جو آپ اپنا سکتے ہیں اسپیچلی یہ لیولز پر بلکل سو انویسمنٹ نہیں روکنی ہے انویسمنٹ کرتے رہنا ہے سٹاک سپیسیفک آپ کو موقعیں ملیں گے اچھے ریسرچ کے ساتھ انویسمنٹ کریں اپنے فینیشل ایڈوائزر کے ساتھ ضرور سلا لیں اور اس کے بعد ہی آپ انویسمنٹ کا کوئی بھی فیصلہ کریں نرین سر کی بہت کلیر سلا ہے سٹیٹ جی انہوں نے بہت اچھے سے سمجھا دی میکرو پر بھی بات کی ہم نے اور ہم نے اپنی ایکانوی پر بھی بات کی گھریلو فیکٹرز پر بات کیا چناؤ سے کہاں اثر ہوگا کن سیکٹرز کو فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں کور کی بہت شکریہ سر آج آپ نے سمیہ دیا اور ہمارے درشکو کا مارک درشن کیا Thank you